پاکستان جنگلی جانوروں کے لیے ایک پرکشش ملک ہے یہاں انواؤ اقسام کی خوبصورت جنگلی حیات موجود ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں متعدد اقسام کے طبعی خد و خال پائے جاتے ہیں پاکستان کی جنگلی حیات کی سیریز میں ہم اس ویڈیو میں پاکستان میں پائے جانے والے جنگلی ہرنوں کے بارے میں جانیں گے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو یہاں ناظرین کو ایک بات سمجھانا بہت ضروری ہے ہم لوگ اردو میں بہت سے جانوروں کو ہرن کہتے ہیں لیکن خالص ہرن جنہیں انگریزی زبان میں ڈیر کہا جاتا ہے کہ کچھ خصوصیات ہیں پاکستان میں پائے جانے والے بہت سے دوسرے جانور بھی ہرنوں سے ملتے جلتے ہیں لیکن دراصل ہم تعریف کے لحاظ سے انہیں ہرن نہیں کہہ سکتے ہرن اس جانور کو کہتے ہیں جس میں سینگوں کے بجائے صرف اینٹلرز پائے جاتے ہوں سینگوں اور اینٹلرز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سینگوں کے برعکس اینٹلرز شاخدار ہوتے ہیں اور افضائش نسل کے موسم کے بعد جڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ اینٹلرز صرف نرو میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہرن کی آنکھوں کے نیچے دو پٹ گلینڈز بھی موجود ہوتے ہیں ہرن سے ملتے جلتے سینگوں والے جانوروں کو انٹی لوبز کہا جاتا ہے جن کا ذکر ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کریں گے پاکستان میں ہرنوں کی کبھی پانچ اقسام پائی جاتی تھی لیکن ان میں سے دو اقسام یعنی بارہ سنگا اور سرخ ہرن مادوم ہو چکے ہیں جس کے بعد اب ہمارے پاس صرف تین اقسام کے ہرن باقی رہ دئے ہیں نمبر ایک کسطوری ہرن یا مسک ڈیر کسطوری ہرن عام ہرنوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سینگ یا اینٹلرز نہیں پائے جاتے اس کے علاوہ ان کی ایک نمائی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں نر کی ناف کے ساتھ ایک بڑا غدود موجود ہوتا ہے جسے مشک یا کسطوری کہتے ہیں یہ مشک یا کسطوری پرفیوم بنانے میں استعمال ہوتی ہے دنیا بر میں کسطوری ہرنوں کی ساتھ انواع پائی جاتی ہیں جو سائیبیریا سے لے کر کوئے ہمالیہ تک ملتی ہیں پاکستان میں کسطوری ہرنوں کی صرف ایک نو پائی جاتی ہے جسے الپائن کسطوری ہرن کہتے ہیں الپائن کسطوری ہرن کی جسامت کتے جتنی ہوتی ہے پشلی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں کان اوپر کو کھڑے اور گول ہوتے ہیں جسم کا رنگ متغیر ہو سکتا ہے عام طور پر ان کا رنگ بورے اور سرمائی کے امتزاج پر مبنی ہوتا ہے ان کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں اور آنکھوں کا آئرس سنیرے بورے رنگ کا ہوتا ہے بالک نرو میں کینائن دان باہر کو نکلے ہوتے ہیں پاکستان میں کسطوری ہرن زیارتر بالائی وادی نیلم اور مچھیارہ نیشنل پارک میں باقی رہ گئے ہیں اس کے علاوہ یہ اب بھی دیوسائی نیشنل پارک میں کچھ تعداد میں باقی ہیں یہ آن طور پر سنگلاخ پہاڑوں پر رہنا پسند کرتے ہیں مارگلہ کی پہاڑیوں پر بھی یہ کبھی کو بات دیکھے گئے ہیں کبھی چترال میں ان کی بہتات تھی لیکن اب یہ وہاں اکا دکا ہی رہ گئے ہیں ان کی افضائش نسل کا موسم نومبر سے دسمبر کے دوران شروع ہوتا ہے جس کے نتیجے میں مئی سے جون کے دوران بچوں کی پیدائش عمل میں آتی ہے عمل کا دورانیاں تقریباً ساڑھے چھے مہینے پر محیط ہوتا ہے مادہ عموماً ایک بچے کو جنم دیتی ہے لیکن کبھی کبار یہ تعداد دو بھی ہو جاتی ہے نوزائدہ بچے بہت چھوٹے اور بنیادی طور پر زندگی کے پہلے مہینے میں بے حرکت رہتے ہیں یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو انہیں شکاریوں سے پوشیدہ رہنے میں مدد دیتی ہے پیدائش کے بعد چھوٹے بچے ویران علاقوں میں پوشیدہ رہتے ہیں صرف دودھ پلانے کے وقت کے علاوہ یہ اپنی ماں سے بنیادی طور پر آزاد رہتے ہیں چھپنے کی یہ مدت دو ماہ تک جاری رہ سکتی ہے ان کا شکار گوشت سے زیادہ ان کی کسطوری کے لیے کیا جاتا ہے آپ اگر پاکستان کے شمالی علاقوں میں جائیں تو وہاں آپ کو ان ہرنوں کے نافع بیجتے ہوئے بہت سے لوگ مل جائیں گے پاکستان میں کسطوری کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے اس لیے اکثر لوگ ان ہرنوں کو دیکھتے ہی شکار کر لیتے ہیں کسطوری کو دودھ صرف بالک نروں میں پائے جاتے ہیں یہ ایک تھیلی میں ہوتا ہے جو کہ تناسل اور رحم کے درمیان واقعہ ہوتی ہے اور اس کی رتوبت کا استعمال نر ہرن ماداؤں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں کسطوری ہرنوں کی خوراق زیادہ تر مختلف اقسام کے پودے، گاس، کائی اور ٹہنیوں وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے کسطوری ہرن تلو اور گروبے افتاب کے وقت سب سے زیادہ متارک رہتے ہیں رات کے وقت کسطوری ہرنوں کو اپنے ریائش گاؤں کے کھلے علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں وہ چرتے رہتے ہیں جبکہ دن کے وقت یہ گنے جنگلوں میں رہتے ہیں کسطوری ہرن موسمی نقل مکانی نہیں کرتے سخت موسمی صورتیال کے باوجود سال بر یہ ایک ہی علاقے میں پائے جاتے ہیں ان کے قدرتی شکاریوں میں تیندوہ، برفانی تیندوہ، یوریشن لینکس، سرخ لومڑی، سرمائی بیڑیا وغیرہ شامل ہیں جبکہ پیلے گلے والی مارٹن اور سنیری اقاب بھی ان کے کمسن بچوں کا شکار کرتے ہیں نمبر دو بھونگتہ ہرن بھونگتہ ہرن یا بارکنگ ڈیر کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ جب بولتا ہے تو چھوٹے کتے جیسی آواز نکالتا ہے اس ہرن کی ٹانگیں کافی چھوٹی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں جسیم لگتا ہے اس کے جسم کا زیادہ تر رنگ چمکدار پیلا سرخ ہوتا ہے جبکہ اس کے پیٹ اور ٹانگوں کے اندرونی حصوں کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے اس کا سر باقی ہرنوں سے کافی مختلف ہوتا ہے نرو میں انٹلرز کا نشلا حصہ جل سے ڈکا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے چہرے پر سامنے کی طرف دو سخت پسلیوں کی طرح کے عبار موجود ہوتے ہیں پاکستان میں بھونگتا ہرن بہت کم جگوں پر ملتا ہے یہ صرف کوئے ہمالیا کی فٹ ہیلز پر پائے جاتا ہے یہ زیادہ تر اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر فیصل مسجد سے لے کر چھتر تک ملتا ہے اس کے علاوہ اس کی موجودگی کی غیر مصدقہ رپورٹس لہترار، کہوٹا، ازاد کشمیر اور وادی جیلم سے بھی ملی ہیں چونکہ یہ ہرن پاکستان میں بہت کم جگوں پر ملتا ہے اس لیے پاکستان میں اس کی بقا مخدوش ہے پاکستان سے باہر یہ ہرن روس، افغانستان، بارت اور سری لنکا میں بھی ملتا ہے ان کی خوراک میں گاس، کانٹے دار جاڑیاں، نئے اگنے والے پتے، چھال، جڑی بوٹیاں، پھل، ٹینیاں اور پرندوں کے انڈے وغیرہ شامل ہیں زندگی کے دوسرے سال تک مادائیں جنسی طور پر بالغ ہو جاتی ہیں مادائیں ایک سال میں کئی بار ہیٹ میں آ سکتی ہیں حمل کی مدت چھے سے سات ماہ ہوتی ہے مادائیں عام طور پر ایک وقت میں صرف ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہیں لیکن بعض اوقات جڑوان بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں مادائیں عام طور پر گنے جنگل میں بچوں کو جنم دیتی ہیں تاکہ وہ باقی ریور اور شکاریوں سے پوشیدہ رہیں بچے تقریباً چھے ماہ تک ماہ کا دودھ پیتے ہیں نر اکثر ماداؤں کے حرم کے قبضے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں پاڑا ہرن یا ہوگ ڈیر پاڑا ہرن یا ہوگ ڈیر چیتل ہرن سے کافی ملتا جلتا ہے چیتل ہرن پاکستان میں نہیں پائے جاتا البتہ بھارت میں ملتا ہے پاڑا ایک چھوٹی جسامت کا ہرن ہے جس کی ٹانگیں پتلی اور رنگ زیتونی مائل بورا ہوتا ہے اس کے کان بڑے اور گول ہوتے ہیں دم چھوٹی اور گنی ہوتی ہے اینٹلر صرف نرو میں پائے جاتے ہیں ان کے چھوٹے بچے ہلکے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں پاڑا ہرن کا مسکن پاکستان سے لے کر شمالی بھارت اور جنوب مشرقی ایشیا تک ہے یہ ہرن چین، شمالی بھارت، نیپال، بنگلہ دیش، جنوب مغربی، سوبہ، یونان اور چین کے دیگر کئی علاقوں میں آباد ہے اس کے علاوہ یہ مغربی تھائی لینڈ اور سری لنکا میں بھی پائے جاتا ہے یہ دوسرے ہرنوں کی طرح چھلانگ لگانے کی بجائے تیز دوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں پاڑا ہرن عموماً گروہ میں رہنا پسند نہیں کرتے لیکن کبھی کبار انہیں دس یا اس سے زیادہ کے ریورڈ میں بھی دیکھا گیا ہے پاڑا ہرنوں میں نر متعدد ماداؤں کے ساتھ ملاب کرتے ہیں ان کی افضائش نسل کا موسم اگس سے اکتوبر تک جاری رہتا ہے مادہ کا مدت حمل آٹھ ماہ ہوتا ہے اور عام طور پر مادہ ویران جگہ، گنی گاس یا جاڑیوں کے درمیان عموماً ایک بچے کو جنم دیتی ہے جہاں وہ متعدد شکاریوں سے محفوظ رہتا ہے بچہ چھ ماہ تک ماہ کا دودھ پیتا ہے مادہ دس سے بارہ ماہ اور نر چودہ سے سولہ ماہ میں سن بلوگت تک پہنچتے ہیں ان کی خوراک میں گاس، درخت کے پتے اور پھل وغیرہ شامل ہیں پاکستان میں پاڑا ہرن دریاؤں کے قریبی جنگلات میں پائے جاتا ہے بھونگتے ہرن کے برقص یہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر نہیں ملتا پاکستان میں یہ ہرن زیارت اور صوبہ سندھ کے دریاؤں سندھ سے منصرک جنگلات میں باقی رہ گیا ہے ہیدر آباد کے جنود میں واقعہ خیر سر کے جنگلات میں ان کی تعداد قدرے زیادہ ہے انیس سو تیتر کے اندازے کے مطابق بیس یا تیس ہرن سندوری جیل کے آس پاس بھی پائے جاتے ہیں صوبہ پنجاب میں یہ ہرن یا تو بہت کم رہ گیا ہے یا پھر بلکل ناپید ہو گیا ہے کبھی یہ ہرن صوبہ پنجاب اور سندھ میں بکسرت پائے جاتا تھا لیکن اب یہ پاکستان میں مادومیت کی راہ لگ چکا ہے ان کی کمی کی وجوہات میں جنگلات کی کٹائی اور شکار کی زیادتی شامل ہیں اگر اس ہرن کو بچانے کے لیے سخت کوششیں نہ کی گئیں تو یہ اگلے چند سالوں میں پاکستان سے ناپید ہو جائے گا دوستو پاکستان کی جنگلی حیات کے بارے میں منفرد معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ چینل نصار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ